ہاں ڈھائی تین کروڑ روپے کا نقصان اللہ اکبر ان لوگوں کا نقصان یہ ہمارا نقصان ہے یہ لاہور کا نقصان ہے اور آگ مزید یقین کرے کہ میں پیچھے سے دیکھ گیا ہوں کہ بڑھ رہی ہے پچھلے اسے کی طرف بھی آگ جا رہی ہے آگے تو تھی آگے کی مین فرنٹ سیکنڈ فلور تھرڈ فورڈ فلور السلام علیکم صاحب سب سے پہلے تو بہت زیادہ افسوس ہوا کہ یہ سالیہ جو پیش آیا تو مزید اللہ پاک سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک جلد سے جلد اس کو اپنے پناہ میں رکھے اور اس کو اپنے کابو پہ لے اور ریسکیو کا عملہ تو کافی زیادہ بیلت کر رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کم سے یہ وقوعہ پیش آیا صبح سات بجے ہم لوگ تو سات بجے پہنچے ہیں ہمیں سات بجے کا پتہ لگتا ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی سیکنڈ فلور پہ سننے میں آیا تھا کہ آگ لگی سیکنڈ فلور پہ تھی میرا آفیس فورت فلور پہ ہے میں نے جانے کی کوشش کی کہ فورت فلور پہ جا سکوں لیکن دھوئے کا یہ عالم تھا کہ نہیں ہے نہیں جایا آپ کا جو آفیس تھا اس میں کچھ سمال وغیرہ بھی ڈھائی تین کروڑ روپے کا نقصہ اللہ اکبر وہ جل کے راک ہو گیا دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات سے کہ کوئی گائے پارلا ہم گورنمنٹ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے یہ تو اپنے فرشتے لیوئے سکتے ہم اللہ کی ذات سے ایک دعا کر سکتے کہ وہ اپنا کوئی خاص فرشتوں کو یہاں پہ بیجے جو اپنی ڈیوٹی کو سر الجام دے اور آپ کے سمال کو بے بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو کچھ نہیں کہنا چاہیے ہم بالکل کچھ نہیں کہتے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی بیلڈنگ بنتی ہے اس کے ایس او پیز بائی لاز بننے چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کی ایک بیلڈنگ بنا رہے ہیں جو چار پانچ منزل کی بیلڈنگ ہے اس کے اندر ایٹ لیس آپ کو فائر کا پورا انتظام رکھنا چاہیے سلنڈر ایسے ہونے چاہیے جس پہ جسے آگ بجھ سکے اور پورے رستے ایسے ہونے چاہیے جس پہ آپ دیکھیں سارے لوگ جو گاڑیاں آ جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ان کو سب پرابلمز آپ کے سامنے ہیں کہ وہ گاڑی آ آ آ ان کے لیے کتنی پرابلمز سر پہلے سن لے میں ہے کہ کافی پرانا یہ پلازہ ہے یہ جو آئیٹی کا پلازہ ہے کتنی دیر ہوگی اس کو اس کو تقریباً بیس سے پچیس سال تو مجھے لگتا ہو گیا اس کی میاد ابھی ہے میاد اور دس سال ہوگی بس آپ کو پتہ یہ ایک بیلڈنگ کی کیا میاد تیکیو سر بہت شکریہ بہت شکریہ جی والنگ سلام کتنی دیر سے آپ موجود ہیں تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے تو یہاں پہ ہو گئے مجھے اچھا مجھے یہ بتائے کہ لوگوں کے کیا ویوز تھے کیا لوگوں کا جو نقصان ہوا کیا تاثرہ تھے لوگوں کے چہرے میں دیکھیں بہت ہی یہ افسوسناک یہ واقعہ ہے اور کافی لاکھوں کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا یہ ان لوگوں کا نقصان یہ ہمارا نقصان ہے یہ لاہور کا نقصان ہے دیکھیں یہ مارکیٹ جو تھی یہ لاہور کی سب سے زیادہ چلنے والے مارکٹ تھی موبائل اور آپ نے کوئی موبائل پرچیز کرنا اور روپیر کروانا ہو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے کمپیوٹر لیپٹاف کچھ بھی آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں پہ آتے تھے یہاں پہ بڑا یہ سیکٹر تھا جو کہ تباہ ہو گیا اور دکانے جو ہے وہ جل گئی ہے دل افسرد ہے یقین کرے صبح سنڈے کا دن تھا لوگ خوش تھے لیکن یہ جب یہ افسوس نہ خبر سنی تو دل خون کے انصر ہو رہا ہے یقین مانے یہ بھائیوں کو جو میں دیکھتا ہوں تو یہ پرشان حال ہے افسردہ چہرے ہیں اور سمجھ نہیں آرہے کہ ان کو ان کی دکانے بچ گئی ہیں جل گئی ہیں یا کیا ہو گیا ہے ابھی تک کسی شش و پنج میں اور آگ مزید جو ہے وہ یقین کرے کہ میں پیچھے سے دیکھ گیا ہوں کہ بڑھ رہی ہے پچھلے اسے کی طرف بھی آگ جا رہی ہے آگے تو تھی آگے کی مین فرنڈ سیکنڈ فلور تھرڈ فورڈ فلور یہ جل گئے لیکن جو پچھلا حصہ تھا وہ محفوظ تھا اب پچھلے حصے سے لوگوں نے جب مال نکالنا شروع کی ہے تو آگ جو ہے وہ ہوا کے ساتھ پچھلی حصے کی طرف جا رہی ہے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اب سیکنڈ فلور کی طرف بھی سنے میں آ رہا ہے کہ وہ آگ جا چکی ہے اللہ خیر کرے جی اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے لوگ یہاں پہ ازانے بھی دے رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو قیامت صغورہ ہے اس کو کم کیا جا سکے اور مزید نقصان سے بچا جا سکے ابھی تک جانے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے یہ اللہ کا شکر ہے مالی نقصان ہے اس کے کوئی نہ کوئی انتظام یہ بیٹھے گی حکومتی جو لوگ ہیں وہ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے تو بات کی بات ہے لیکن ابھی جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس آگ کو جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے روکا جا سکے مزید بڑھنے سے ہمارے ترمیان موجود تھے نیا باکشان لیشنل ڈی وی کے اگر پرسل جو تقریباً چار تیل ڈھائی سے تیل گلٹے میں اپنی جو ہے میلت جو ہے کافی زیادہ یہاں میں کر رہے تھے اور اپنی ڈیوٹی کو سنل جام دے رہے تھے